میں آپ کو ملوارہ ہی ہوں پرانے اور گھنے درختوں پر بسیرہ کرنے والے ایک ایسے پرندہ نماز جانور سے جو دن بھر اُلٹا لٹکر آرام کرتا ہے لیکن اگر ماحول میں نہ ہو تو ماحولیاتی نظام اور انسان دونوں مشکل میں پڑھ سکتے ہیں باغے جنا کے بوڑے درختوں کو سر اُٹھا کے دیکھیں تو سر کے بل پنجوں کے سہارے شاخوں سے لڑکے جمگادروں کے جھنڈ آرام کرتے بیکار نظر آتے ہیں مگر جانور کی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں جب جب پارہ بڑھتا ہے تو اپنے پنک سے اپنے آگ کو اور سینے سے لپتے بچوں کو ہوا دے کر یہ چمگادرے ماحولیاتی خرابی سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دیتے ہیں جیسے جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو یہ اپنے پروں سے ہوا لینے لگ جائیں گی اس کے بعد اور ٹیمپریچر میں انکریز آرہا ہے تو یہ جھنگٹے بنا لیں گی اپنے کلائیوں کو چھاٹیں گی اور ڈاکس کی طرح پینٹنگ سٹارٹ کر دیں گی اور اس کے بعد اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہو جاتا ہے فار اگزامپل ٹیٹو سے ٹیٹری ہم رینج لیتے ہیں جس میں مرنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو جانور ہیں وائڈ لائف اینیمالز ان کے لیے بھی ٹیمپریچر میں جو انکریز ہے وہ خطرہ بن رہے ہیں اس طرح سے ہم ان کو ایک انڈیگیٹر لیتے ہیں ماہرین کے مطابق عام پرندوں کے برعکس جمگادنیں جل سکتی ہیں نہ دن کے وقت دیکھ سکتی ہیں یہ وہ واحد ممالیہ جانور ہے جو اڑتا ہے اس جانور کو ماحول دوست اور کسان دوست مانا جاتا ہے شہر کی روشنیوں اور بڑھتی ہوئی عبادی نے اس ماحول دوست پرندے کو ناراض کر دیا ہے جس سے چمگادنیں ویرانوں میں ہجرک کرنے پر مجبور ہو گئیں گی کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ شاہین نشال سما لاہو